الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما با معزز و معترم سامعین ہر جمعیرات کی طرح آج کی اس مجلس میں بھی آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کی دوابات پیش کی جائیں گے سوال لمبر ایک معلوم کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ میں جو مدت لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی ملازم کام چھوڑ دیتا ہے تو کیا مالک اس کی تنخواہ ضبط کر سکتا ہے ایگریمنٹ میں جو مدت لکھی ہوئی ہے اس کا پاسو لحاظ کرنا ملازم کے لئے ضروری ہے اس کی خلاف فرضی کرنا ملازم کے لئے جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کام چھوڑ رہا ہے اس مدت سے پہلے پہلے تو ایسی صورت میں مالک کے لئے ملازم کی تنخواہ ضبط کر لینا اور اس کی تنخواہ کو روک لینا جائز نہیں ہے سوال لمبر دو کیا مرعوم کے نام سے بھیک دینے سے مرعوم کو سواب ملے گا جی ہاں اگر مرعوم کے نام سے مرعوم کا کوئی رشتہ دار مرعوم کا کوئی قریبی صدقہ خیرات کرتا ہے بھیک دیتا ہے تو یقینی طور پر مرعوم کو سواب ملے گا سوال لمبر تین نکاح سے پہلے منگیتر سے چیٹنگ کرنا درست ہے یا نہیں نکاح سے پہلے منگیتر سے بات کرنا جائز نہیں ہے خواہ وائس کال کے در یہ بات کی جائے یا محصد کے در یہ بات کی جائے کسی بھی طریقے سے منگیتر سے بات کرنا درست نہیں ہے سوال لمبر چار عمرہ کرنے کے بعد اگر عمرہ کرنے والا کنارے کے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دیتا ہے تو کیا وہ احرام سے حلال ہو جائے گا اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر سر کے چوتھائی بال کٹوا دیے گئے ہیں تو عمرہ کرنے والا حلال تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروح ہے سوال لمبر پانچ ادھار بیچنے کی صورت میں نقد سے زیادہ قیمت میں شورو مولے کا کار بیچنا کیسا ہے شورو مولا اگر ادھار بیچنے کی صورت میں نقد جو کار کی قیمت ہے اس سے زیادہ میں بیچنا چاہتا ہے تو حضرات فقہ اکرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آدمی اپنے مال کو اپنے سامان کو نقد کسی اور قیمت پر بیچ سکتا ہے اور ادھار کی صورت میں اس سے زیادہ قیمت میں بھی بیچ سکتا ہے سوال لمبر چھے کیا میاں بیوی کی شرمگاہ آپس میں ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے محض میاں بیوی کی شرمگاہ کے آپس میں ملنے سے غسل واجب نہیں ہوتا محض تش ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا ہاں اگر مرد کا حشفہ یعنی اسپاری کا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں غسل شران واجب ہو جائے گا سوال نمبر سات مجید کے پاس غسل دینے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے غسل سے پہلے مجید کے پاس جہرن یعنی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا مغروب ہے البتہ فقہ کرام نے آہستہ آہستہ تلاوت کرنے کی گنجائش دی ہے سوال نمبر آٹھ کیا اچانک موت بری موت ہے اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ اگر انتقال کرنے والا مومن اور نیک بندہ تھا تو اس کے حق میں اچانک موت اچھی موت ہے کہ وہ موت کی سختی سے بچ گیا اور اگر انتقال کرنے والا گنہگار اور فاسق و فاجر ہے تو اچانک موت اس کے حق میں بری موت ہے کہ اس کو معافی تلافی کا بھی وقت نہیں مل سکا سوال نمبر نو کیا اونی اور سوتی موزے پر مسا کرنے سے وضو صحیح ہو جائے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسا کیا ہے لہذا اونی اور سوتی موزے پر یعنی نائلون کا جو موزہ آتا ہے اس پر مسا کرنے سے مسا درست نہیں ہوگا اور وضو درست نہیں ہوگا سوال نمبر دس اپنا عمرہ کرنے کے بعد نفلی عمرہ کرنے کے لئے کہاں سے احرام بادنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جعرانہ سے بادنا چاہیے دونوں جگہ سے بادنا درست ہے مگر مسجد عائشہ سے نفلی عمرہ کے لئے احرام بادنا افضل ہے اللہ رب العزت والجلالہ میں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين